اوزباللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم محترم ناظرین و سامین باعثیوں وہاں بارک رمضان کی دعا لے کر کے حاضر ہیں جس میں ہم یہ چند چیزیں پروادگار سے طلب کرنے والے ہیں پروادگار فضل و کرم کے دروازے کھول دے برکتیں نازل فرما برکتوں کے لئے دعا کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ رضا الہی حاصل کرنے کے لئے دعا کریں گے کہ پروادگار اپنی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بتا دے جس کو رضا پروادگار حاصل ہو جائے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے دنیا میں اسی کے ساتھ ساتھ بحیش میں سکونت عطا فرما یہ ہم دعا کرنے والے ہیں اپنے رب سے اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک و انزل علیہ فیہ برکاتک و انزل علیہ فیہ برکاتک و فقنی فیہ لموجبات مرضاتک و اسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین آئے دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا کا ترجمہ مطلب کیا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو انتہاں مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے خدا یا آج کی دن میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور اس میں مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما اور اس میں مجھے اپنی رضاوں کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں مجھ کو مرکز بحشت میں سکونت انعیت فرما آج کا دن گزننے کے بعد انتہائی مبارک شب ہوگی تیسویں شب قدر کی رات ہوگی جتنی بھی دعائیں کی جائیں جتنے بھی عمال بجا لائے جائیں وہ کم ہیں ہمیں بھی اور گراف اجنسی کی ٹیم کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا زندہ اور مردہ تمام مومنین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مغفرت کے لئے دعا کیجئے گا جو انتقال کر گئے ہیں اور جو حیات ہیں ان کی صحیحت و سلامتی کے لئے دعا کیجئے گا بڑی شب قدر ہے جتنے بھی ہم احتمام دعا کریں عمال کا احتمام کریں وہ کم ہیں پوری شب عبادت میں بسر کرنی شاہیے اور تمام مومنین کو دعاوں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وقت مصیبت ہے وقت بلا ہے پرودگار تمام کائنات سے پوری دنیا سے اس بلا کو جو موجودہ بلا ہے مصیبت دور فرمائیں اور تمام مومنین کے بالخصوص حفاظت فرمائیں وآخر الدعوانین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع الدعا التماس دعا خدا حافظ و ناصر حافظ و ناصر